السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم مشاہدین اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے ہمیں نمازہ ہے اس میں صبح اور شام کی بھی نعمت ہے صبح کی نعمت اس لیے ہے جس میں آپ اٹھتے ہیں اور اپنی معاش کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے شام کو اللہ رب العالمین نے ہم عطا فرمایا تاکہ ہم دن بھر کی تھکان کے بعد اب اچھی نید لے سکیں آرام کر سکیں اور اپنی تھکاوت کو دور کر سکیں ان دونوں نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں ان میں سے ایک جامع ترین دعا ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُوا هَا أُولَئِ الدَّعْوَاتِهِنَ يُمْسِ وَحِينِ يُسْبِحْ کہ یہ دعا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے جب بھی آپ صبح کرتے یا شام کرتے یعنی آپ اس دعا کا خاص احتمام کیا کرتے یہ دعا صحیح ابودعود میں ہے اور علامہ البانی رحم اللہ نے اسے صحیح کہا و دعا اس طرح سے ہے اللہم اینی اسألوك العافیت فی الدنیا والآخرة اللہم اینی اسألوك العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمن روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی یہ وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیا ہے اسی طرح سے آپ نے دین میں دنیا میں مال میں اور اہل و عیال میں عافیت کا اور معافی کا سوال کیا ہے اور آپ نے اس بات کو سوال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین میری حفاظت فرما اوپر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اور اس بات سے بھی کہ اے اللہ میں کہیں نیچے سے زمین میں دھسانیا دیا جاؤں اے اللہ میری ہر طرف سے حفاظت فرما تو اس دعا کا ہمیں خاص احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس دعا میں بہت بڑی نعمت عافیت کا اور اللہ کی جانب سے حفاظت کا سوال کیا گیا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کا احتمام کریں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صبح و شام کی مسنون دعاوں کا احتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ